آرنج کاؤنٹی ایک جگہ ہے یہاں پہ سارے امیر لوگ رہتے ہیں لاس انجلیس کے وہاں پہ پاکستانی بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے انجینئرز بھی تھے تو ڈاکٹر ہے کہ خان صاحب کا ایک دوست تھا انجینئر تھا اختر علی اس کا نام تھا اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا بہت بڑا جنرل مینجر کہہ لیں یا کنسلٹنٹ کہہ لیں کہ جاب کرتا تھا یہ اختر علی جو تھا یہ برلن یونیورسٹی میں خان صاحب کے ساتھ پڑھتا تھا الیکٹرک انجینئر کرتا تھا خان صاحب میٹلرجک انجینئر کر رہے تھے تو خان صاحب نے بھی ایمی ایس کی تھی برلن یونیورسٹی سے اس نے ایمی ایس کی تھی الیکٹرک انجینئر اور بڑا قابل آمی تھا اور اس زمانے میں آپ نے ڈاکٹر ایکیو خان کا نام سناوا تھا پہلے یا وہ ریڈار پہ آئے تھے کچھ آپ کے ہیں نہیں مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا یہی اختر علی نے مجھے سارا ذکر کیا لیکن اس پہ جو سب سے عجیب واقع ہے کہ یہ اے فورڈ سائز کا کاغذ ہے اس کو آپ ایسے فورڈ کر کے آدھا کاغذ ہے اتنا کاغذ اس نے میرے سامنے رکھا اختر علی نے تو وہ نماز کا ٹائم تھا میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں آرنڈ کاؤنٹی میں چل گیا وہ شاید جمعہ کا دن تھا اور اس کو آپ جانتے کیسے تھے میں نہیں جانتا تھا وہاں پہ لوگوں نے تعریف کرایا کہ افضل خان جو ہے شکاگو سوا ہے فلانی نوکلیر کمپنی میں کام کرتا ہے اور یہاں پہ از ایک کنسلٹنٹ اس نے فیکٹری میں جایا ہے نوکلی پاورڈ میں جایا ہے تو اے اختر علی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک پاک گیا یہ کاغذ میرے آگے راکھتیا آپ اپنا نام لکھے میں نے لکھے پھر لکھا والد کا نام لکھے وہ بھی لکھے پھر ڈیٹا برد لکھا وہ بھی لکھے کہاں پیدا ہوئے وہ اڈریس لکھے میں نے وہ مالخدداد بشاور والا اڈریس لکھے پرائمری سکول کہاں پڑھی ہے وہ میں لکھ دیا ہائی سکول کہاں پڑھی ہے وہ بھی میں لکھ دیا آگے ڈگری کہاں کہاں لیا وہ بھی میں لکھ دیا آخر میں اس نے کہا کہ اس طرح ڈاکٹر ایو خان پراجیکٹ ہے کاکوٹا میں باہر لے جا کے سیکرٹ پراجیکٹ ہے تو میں آپ کا یہ جو کاغذ پر آپ نے سب کچھ کے دیئے ان کو ضرورت ہے اور وہ باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں کاؤٹا پراجیک کے لئے یہ بات ہے ٹی ٹو کی تو کاغذ اس نے بھیج دیا تھروہ ایمبیسی راکٹری کے خان صاحب کو مل گیا دوسرا دن تھروہ ایمبیسی ایک لیٹر آ گیا مجھے کہ بھئی آپ اپنی ڈیٹیل دیں اور ہم آپ کو ہائرک کرنا چاہتے ہیں ایمبیسی آپ کو کنٹیک کرے گی اس وقت جو ایمبیسیڈر تھا اس کا نام تھا سلطان محمد خان واشنگٹن ڈی سی میں تو اس کے لوگ آتے جاتے تھے اور بات سید کرتے تھے پھر وہ جرمنی والے بھی فونیں بھی کرتے تھے خطو خطا ہوئی بات اور آپ لوگوں سے جو خطو خطابت تھی وہ کیسے ہو رہی ہوتی تھی وہ بائی اینڈ یعنی ٹیلی فون اور اس میں کوئی کوئی کورڈ ورڈز آپ لوگ یوز کرتے تھے وہ باتیں کرتے تھے کورڈ ورڈز کی جو ایمبیسی کی لوگ ہیں تو خیر وہ انہوں نے کہ آج ہی اس طریقے سے آپ کے امنے سیٹے لگو کر دیئے اور آپ کا گھر کا سوان جو ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں ایمبیسی کی لوگ آئیں گے ساری پیکنگ بھی کریں گے اور یہ پاکستان شیٹ کریں گے اور آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اس تاریخ کو آپ میں چلا جائے اور یہاں سے آپ ریزائن کر دیں کمی سے لیکن انہوں نے اس زمانے میں آپ کو بتایا کتنی انفرمیشن دی تھی کہ پاکستان نے ایک اٹومک پروگرام بنا رہا ہے کچھ کوئی پروگرام تو آپ نے بس وہ توقل کر کے اصل میں میرے جو والدین تھے نا تو وہ بار بار آتے تھے میرے پاس میں ان کو بلا دفعہ کو چار دفعہ میری والدہ آئی تھی شکاگو میں اور والد بھی چار دفعہ وہ بار بار یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اب ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے یہ ایک موقع سمجھا گیا ہے تو خیر وہ لک کہہ لیں موقع تو نہیں کمگا یہ بائی چانس ایسے ہوں گیا ہے